موسیقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آج سر سے جو ابتدائی سال ہے انیس سنتالیس سے لے کر اٹالیس میں اس کے بارے بھی حالات و باقیان کے بارے بھی سر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے علم میں ہے جو ہمارے تک نہیں پہنچ سکا تو ہم آج ان سے مستفید ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بھی علم میں آئے چیزیں کہ کس طرح اس وقت چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے شکریہ برا کھانا ہے کہ آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سال کیسے گل رہا ہے تو دیکھیں یہ چیزیں تو تاریخی کتابوں میں پڑھی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح سے لوگ نہیں جانتے جس طرح سے جانا چاہیے خاص طور پر ہماری نیجنسل ہمارے بچے تو شاید اس طرح سے بالکل ہی نہیں انہیں بتایا جاتا کہ پاکستان کا جو پہلا سال تھا یعنی جب یہ بلک بنایا ہے تو پہلا پہلا سال اس کا کیسے گل رہا ہے وہاں اس میں کیا ہوا کون سے دلچسپ واقعات ہوئے وہ دلچسپ ہسٹری کیا ہے جو کہ عام طور پر لوگ اسے آگا نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ میں اس کے پاکستان پہلے سال کے بات کروں تو اس وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں اس سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم آزاد ہو رہے ہیں تو دوسری جنگ عظیم کے جو حالات تھے جو اس کا معاشی اس کے اثرات تھے اور دیگر اثرات تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس فیصلے میں شامل تھے لیکن میں رہاں وہ ایک لمبی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ دوسری جنگ عظیم میں گریزوں کو کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا وہ ایک لہذا سے بات کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہ اینڈیا اور پاکستان کا قیام دوسری جنگ عظیم کے بعد میں عمل میں آیا بعد میں ڈسائیڈ ہوا اس وقت برطانیہ میں جس وقت یہ پاکستان اور اینڈیا کے قیام عمل میں آیا برطانیہ میں جہاد ششم ان کے تھے کنگ تھے اس وقت بلکہ الزبت جو ہے نا وہ بعد میں فیفٹی ٹو میں آئی تھی یہ اس وقت وہ جہاد ششم کے کنگ تھے اور وہاں پر لیبر پارٹی برس ریکھت دار تھی تو وہاں کے جو وزیر آزم تھے اس وقت وہ ایٹلی تھے کلیمٹ ایٹلی کا ایٹلی کے نام سے زیادہ مشہور ہے تو اس وقت جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں ملکوں کو آزادی دے دی جائے اور ایک ایک بڑھایا کہ آپ اینڈیا کی جو ہے نا انڈیپینڈنس کا نائنٹیٹ فورٹی سیڈ میں لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ جو اینڈیا پورا گورن کیا جا رہا تھا یعنی کہ اس پورے بریٹش انڈیا کا جو آئین تھا جسے ہم آئین کہہ سکتے ہیں وہ اکٹ انڈیا گورنمنٹ گورنس اکٹ نائنٹین تھرٹی فائی تو وہ انیس سو پہتیس کے ایکٹ کے تہت ہی اس کی ساری گورنس چلے جا رہی تھی بیران وہ ایک کانونی سے معاملات ہو رہی تا ہے اکثر من گیا انیس سو سنتالیس میں یہ مارد موجود میں آیا تو اس میں سب سے پہلا جو کام ہوا وہ ہوا کہ قائد آدم جو وہ بطور ایک ورنر جنرل انہوں نے حلف لیا اور ان سے حلف لیا میاں سر میاں عبد الرشید صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے انہیں سر کا قطاب بھی بلا ہوا تھا تو انہوں نے قائد آدم سے گورنر جنرل آف پاکستان کا خلف لیا انڈیا میں گورنر جنرل جو اس وقت برطانوی نمائندے تھے لارڈ مانڈ بینٹن وہ ہی رہے لیکن ہمارے پاس جو ہے نا جی وہ مکمل طور پر ہم گورنر جنرل کی حلطت بھی ازاد ہو گئے تھے اور ہمارے اپنے قائد آدم جو اچھے وہ گورنر جنرل اس کے اوپر ہے جو تھے اور اس کے علاوہ جو یہاں ایک چیز بڑی قابل ذکر ہے ہماری جو ایدر جی پہلی اسمبلی کونسٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ بھی وجود میں آئے وہ ہمارے پیپر تھے وہ کوئی سکسٹی نائن کے قریب تھے اور اس میں صرف ایک ہی یہ خاتور میں بڑھتی ہیں تاریخی طور پر ہمیں جو سب سے پہلے مشکلات آئی وہ آئی مہاجرین کی تقریباً ایک کروڑ بندہ جو تھا وہ مہاجر ہوا وہ ادھر سے ادھر آئے یہاں سے اور یہاں سے کچھ لوگ ادھر گئے تو وہ جو مہاجرین کا جو آپس میں جو ہجرت تھی وہ بدقسمتی سے پورا من طور پر نہیں ہو سکی اس پہ فسادہ شروع ہو گئے جو اصل جو خرابی کی بنیاد جو وہاں بنی کہ وہ بہت سے اس میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے اور اس میں لوگوں کوئی بہت زیرا نقصان ہوا عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی معلوم اس باب ختم ہوئے خامدان کے خامدان تباہ ہو گئے اچھا اس میں صرف جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کونسٹیوشنل جو اسمبلی بنی اس میں سکسٹی سکس کے جو سکسٹی نائیت جو میں براہن تھے تو یہ کیا اس وقت تو پاکستان پناہ تو کمبلی کیسے مارج مجھوک میں آگئی اس کے بعد میں تھوڑا سمجھائیت سا یہ نائنٹین فورٹی سکس میں الیکشن ہوئے تھے تو ان الیکشن میں جو ممبر مدخم ہوئے تھے ان کی بنیاد پر یہ سمجھائی آئی تھی مارج مجھوک میں اس میں ایک خاتون تھی سکسٹی نائیت مجھوک میں ممبر تھے تو بعد میں جو اینا جی ممبروں کی تعداد ہوتی وہ سمجھائی نائن کر دی گئے تھے بڑھا دی گئے تھے تو اس میں ایڈ کر دی گئے تھے تو یہ وہ لوگ تھے جو مدخم شدہ لوگ تھے لیکن یہ ہندوستان انڈیا میں جب یہ جائنٹ اس وقت نائنٹین فورٹی سکس میں یہ الیکشن ہو گئے تھے اس وقت اس وقت الیکشن ہو گئے تھے یہ پارٹیشن سے پہلے آنے تو وہ الیکشن کے ذریعے ہی ایک قسم کا لوگوں نے منڈیٹ دیا تھا جو واقعی ہمیں علیہدہ دنگ چاہیئے اور علیہدہ جو ہے جو ساری سٹیٹ چاہیئے تو اس وقت جس وقت یہ پارٹیشن بنا تو صوبے بھی یہاں اجزیسٹ کرتے تھے یہ جو ہمارا کے پی کے جسے وہ فرنٹیئر کا نام دیا گیا تھا سندھ کا صوبہ تھا تو پنجاب کا بھی صوبہ تھا تو یہ صوبے بھی اجزیسٹ کرتے تھے تو وہ گورنر چلا رہے تھے صوبہ کو گورنر چلا رہے تھے اس وقت جس وقت پاکستان بنا اس وقت صوبہ پنجاب کے بھی گورنر ایک انگریز تھے ان کا نام تھا فرازک موڈی اس کے علاوہ جو نورت فرنٹیئر کہا تھا وہاں پر ایک بھی جارج اپنا صاحب کا شریف فرما تھے وہ بھی انگریز تھے البتہ سندھ میں جو تھا جی جی وہ ایک مسلمان گورنر تھا جس وقت پاکستان بنا وہاں شیخ جی ایچ حدیت اللہ یہ یہ تھے اپنا وہ اس وقت تھے اور یہ تقریباً سات اکتوبر تک رہے ہیں تو اس کے بعد وہاں پھر جو ہے نا جی وہ شیخ دین محمد صاحب جو آ گئے تھے تو وہاں وہ مسلمان گورنر تھے جس وقت پاکستان بنا تو یہ اس قسم کی مجھے میں صورتحال تھی لیکن پہلے وزیر آزم کیونکہ وہ مدخب ہوئے تھے لیاقت علی خان جنہیں وہ قائد آزم نے ہی انہیں نامدد کیا تھا اس کے بعد اسمبلی نے متفقہ تو انہوں نے منڈیٹ دیا تھا تو وہ ہمارے فرائم نیسٹر تھے پہلے انہوں نے حمد زیادہ لیاقت علی خان جو کے بعد میں آپ کو علم میں آکے وہ شہید ہوئے تو یہ تھی اب ابتدائی شکل پاکستان کی حصول ہماری ریاست کا جو سپر ہے وہ ہمارا جنوری انیس سو اٹالیس اشوہ ہوتا ہے تو یہ جو جنوری اپنا انیس سو اٹالیس کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ تو تھا ان بہاجرین کی یعنی آبادکاری کہ ان کے جو دکھ در تھے وہ بچارہ سب کو چھوٹ چھوٹ کے یہاں آگئے تھے انہیں کہاں بسایا جائے کس طرح انہیں سیٹل کیا جائے وہ یعنی کہ سب سے بڑا اس وقت کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا جی تو اور اس کے ساتھ جو ہے نا جی وہ سیاسی مسائل نے بڑا ایشوہ سر اٹھا لیا سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب یہ پاکستان بنا تو متجدہ ہندوستان کی جو دولت تھی جو ہمارے حصے میں آئی وہ تقریباً آئی پچھتر کروڑ روپے اس وقت سن سنتالیس میں تو انڈیا نے ہمیں بیس کروڑ کی کس دے دی پہلے مرنے پہلے مرنے لیکن ساتھ ہی جو جنوری میں کشمیر میں جو ہے نا جی وہ قبائلیوں نے جو ہے نا جی وہ تحریک چنو کر دی کیونکہ کشمیر کا جو مہاراجہ تھا اس نے جو ایک پرنسپل تیار ہوا تھا جب پاکستان بنا اور ایڈیا تو ایک پرنسپل تیار ہوا تھا کہ کچھ ریاستے جو تھی وہ آزاد تھی آپ کہلیں بھی وہ ایک آزاد چھوٹے چھوٹے ملک تھے جن میں کشمیر بھی شامل تھا جن میں جونہ گر بھی شامل تھے یہ بڑی ریاستے تھی یعنی کہ یہ ایک لیدہ چھوٹے چھوٹے ملک تھے تو کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے نا جی وہ ہندی پیڈنلی زندہ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ یہ اردگین جو ہے نا جی ملک بڑھ رہے تھے تو انگریزوں نے تو انہوں نے وہ تسلیم کیا ہوا تھا اس دور پہ تو اس وقت یہ فارمولہ تیار ہوا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں یا تو ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس جگہ شامل ہونا ہے تو یا ان کے حکمران یا اپنے طور پر فیصلہ کریں گے اگر وہاں مطلب ہے کہ لوگوں حکمران اپنے طور پر فیصلہ کریں گے تو اسے بھی ملور کریں گے تو وہ اس میں دوسرا یہ تھا کہ اگر تو مجورٹی ہے وہاں اس مذہب کے ماننے بانوگی یعنی کہ مسلمانوں کے مجورٹی ہے تو پھر مسلمانوں سے پوچھا جائے گا پھر حکمران اگر ہندو ہے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو اگر ہندووں کے مجورٹی ہے تو پھر وہ ہندووں سے پوچھا جائے گا مسلمان اگر اپران ہے وہاں کسی وجہ سے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا یہ چیزیں تیہ ہوئی تھی تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو جنفری میں create ہوا وہ پہلے وہ ہوا کشمیر کا کشمیر کا جو باہراجہ تھا نا جی وہ ہیدو تھا اس نے اس پرنسپل کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر کی جو مجوریٹی تھی وہ مسلمانوں کی تو وہ تقریبہ ساری ساری مسلمان تھے انہوں نے یک طرفہ طور پر جو ہے نا جی انڈیا سے علاقہ فیصلہ ہے جسے وہاں کے لوگوں نے ماننے سے نکاب کر دی جس سے وہاں پر جو ایدو جی وہ تحریک شروع ہوئی مضاوت لوگوں نے اپنے طور پر شروع کی تو لوگوں نے مدد کے لیے پاکستانی فوج کو اپکا مطلب ہے مدد کے لیے پاکستان کو نرخواست کی گورنر جنرل اس وقت وہ تھے اپنا حضرت قیدی آزم حمد علی جنرل تو حضرت قیدی آزم حمد علی جنرل نے پاکستانی فوج کو حکم دیا بندد کرے اور یہ اپنا کشمیر کو جو ہے بکیرہ در بکار بھائی کرے یعنی کہ ایک قسم کا وہاں پر فوج کو لندے کا حکم دیا کہ وہ یہ ہمارا حق ہے وہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں مجورٹی ہے ہماری تو وہ جو ہے نا جب ان کی بندد کریں وہ آزادی کی انہوں نے تحریک شروع کر دی آزاد کرائیں لیکن اس وقت جنرل گریشی تھے ایک چیفہ پاکستان پاکستان کے تو جنرل گریشی نے انکاز کر دیا انہوں نے کہا جے کہ میرے پاس اتنی فوجی نہیں ہے میرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے میری کپیسٹی نہیں ہے انہوں نے کپیسٹی ایشو کو بنیاد بنا کر قائد آزم کے آرڈر کو ماننے سے ہی نکار کر جس کی وجہ سے پھر یہاں کے جو قبائلی ہی ہمارے بھائی ہیں یہ جو قبائلی علاقوں کے ہیں یہ اپنے طور پر مدد کے لیے گئے کشمیر اور ان کی مدد سے یہ جو ہمارا آزام کشمیر ہے یہ تقریباً one third ہے کشمیر کا two third انڈیا کے پاس یہ ہم نے ان کی مدد سے آزام کروا ہے کشمیری کو کشمیری لوگوں کی اپنی جدوجد اور ان کے ساتھ جو لڑے وہاں جا کے باقیادہ طور پر وہ قبائلی ناکے کے لوگ تھے یہ ہاں ان کے احسانم ہے تو اس وقت جو ہے نا جی وہ جنرل گریسی صاحب نے جو ہے نا جی وہ انکار کر دیا تھا تو یہاں سے بھی جو ہے نا جی بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہیں پر کچھ فیصلے کر لینے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے لیکن بہرحال وہ ایک رہاں ڈیویڈ ہے لیکن بہرحال قائد آدم نے پھر بباد میں اسے درپدر کیا اس بات کو ہموں نے اس پر کپیسٹی کا جو ایشو تھا اسے وہ تسلیم کرتے ہوئے تو وضع سے ہمارے مسائل شروع ہو گئے تو جس وقت کشمیر پر ہماری وہ قبائلی جو لوگ تھے وہ کی جب ہوئی انڈین فوج سے جبکہ انڈیا کے جو اس وقت ان کے جو پرائم منسٹر سے نیرو نے انہوں نے اپنی فوج کو جو حکم دیا تھا لفینڈ کرنے کا جو ان کے زیر قبضہ تیریٹری تھی تو وہاں پر جو ہے نا جی ہماری جو لڑائی ہوئی قبائلی لوگوں کی وہ انڈین فوج سے ہوئی تو ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے ظاہر ہے جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمارے پچھ وجہ کروڑ پر ہوگی وہ جو ہمارے ایسرڈ تھے نا اور بھی انہوں نے دینا تھا ریکارڈ وغیرہ بہت ساری چیزیں دینے تو وہ پہلی کیس جو آگئی تھی اس کشمیر کی جنگ سے پہلے وہ آگئی باقی انہوں نے گوک لی پچھ وجہ کروڑ پر تو جس کی وجہ سے ہمارے یہاں مالی طور پر جو سٹیٹ قائم ہوئی تھی اسے انہوں نے ہمارے پاس تو ترخائی دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو یہاں کئی مہرشید نے لکھا ہے کہ یہاں نواب آف باولپور جو ہمارے پاس بڑی کبیر ریاست تھی تو انہوں نے ہماری مدد کی تھی نواب آف جونہ گرد بھی ہماری مدد کی تھی تو یہ بڑی امیر ریاستیں تھی اپنے وقت کی تو قصہ مکسر کہنے کا یہ ہے کہ یہاں سے معاملہ جو ہے نا جی گھڑ پڑ ہونا شروع ہوئے اور دوسرا یہ ہے وہ بات میں بات کرتا ہوں آپ سے اس میں لیتا سے بات ہے کہ یہ جو گاندی جی تھے گاندی جی کا جو قتل ہوا ہے وہ اس کی ایک ریزن میں یہ پچھونجہ کروڑ پر پاکستان کو نہ ملنا بھی شامل ہے موسیقی